اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹوپک ہے پردہ مرد کا عورت کا پردہ اسلام میں پردے کا حکم مرد اور عورت دونوں کو ہے مگر ہماری دین کی دوری کی وجہ سے پردہ صرف نام کا ہی رہ گیا ہے سب سے پہلے تو مرد کو حکم ہے وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں یعنی نظر نیچی رکھیں اور سطر سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ پردے میں ہونا چاہیے جبکہ عورت کو سر سے لے کے پاؤں تک کے پردے کا حکم ہے عورت کا اقبال تک نظر نہیں آنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے سورہ النور آیت 30 میں فرمایا مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں پھر سورہ النور میں ہی آیت 31 میں عورت کو پردے کا حکم ہے وَكُلُّ الْمُؤْمِنَاتِ يَقْدُدْنَا مِنْ أَبْسَارِهِنَّا ترچمہ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اسلام نے عورت کو بڑی عزت بڑا مرتبہ اور بڑا اچھا مقام اتا فرمایا ہے جتنی عزت اسلام نے عورت کو دی ہے نہ اس نے بہلے کبھی سنی تھی اور نہ کیا میں تک سنے گی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بیٹی کا باپ ہونا لوگ آر کا باعث سمجھتے تھے گناہ سمجھتے تھے جرم جانتے تھے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی باپ کے حصے میں چار بیٹیاں یا چار بہنیں آ جائیں اور وہ انہیں پڑھائے اچھا عدب سکھائے عزت کے ساتھ رخصت کر دے محبوب نے فرمایا جس طرح میری یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اسی طرح میرے ساتھ جڑ کے جنت میں داخل ہوگا وہ شخص صحابی نے عرص کیا حضور اگر بیٹیاں چار نہ ہو تین ہو فرمایا پھر بھی اللہ یہی درجہ دا کرے گا پھر صحابی نے کہا حضور اگر دو ہو تو فرمایا اگر ایک بھی ہوئی پھر بھی اللہ یہی شان اتا فرمائے گا حضور نے فرمایا میرا حکم ہے جب باپ گھر میں کوئی تحفہ لائے بیٹا بھی بیٹھا ہو بیٹی بھی بیٹھی ہو تو میرا حکم ہے پہلے بیٹی کو دے یہ عزاز میرے حضور نے اتا فرمایا بہن کو بیٹی کو اور جب بات بیوی کی آئی تو حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گریب ہوں صدقہ نہیں کر سکتا سخاوت نہیں کر سکتا مگر جب سخاوت کی فضیلت سنتا ہوں تو میرا دل چٹکیاں لیتا ہے کہ میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں بھی اللہ کے رستے میں دیتا حضور نے فرمایا تُو حلال کی روزی کما اور لا کے بیوی کے موں میں نوالا دے اللہ تجھے سخاوت کرنے کا درجہ دا فرمائے گا اور پھر جب بات ماں کی آئی تو ماں کے معاملات میں تو کمال کر دیا میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت تھی سات آسمانوں کے اوپر سات آسمانوں کے اوپر تھی جنت صدرت المنتحہ کے پاس میرے کریم نے فرمایا جب رب نے مجھے اختیار دیا تو میں نے جنت کھینچ کے ماں کے قدموں میں رکھ دی پھر ایک روز بیبیاں آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد ازان کا جواب دے تو اللہ ایک لاکھ نیکیاں سواب دے گا یہ تو مردوں کا سواب ہو گیا اور عورتوں کا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی تم گھروں میں رہنا گھروں میں رہنا گھروں میں رہ کر ازان کا جواب دینا اللہ تمہیں دو لاکھ نیکیوں کا سواب دے گا مگر شرط کیا ہے گھروں کے اندر رہنا قرآن مجید میں ہے سورت احضاب آیت نمبر 33 وَكُنَّ فِي بِيُوْتِكُنَّ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو بیبیوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے میری بہن بیٹیاں مائیں سمجھتی نہیں ہے لو کہتے ہیں یہ تو پاگل ہے کہتی ہے بیبیاں گھروں میں قید ہو رکھوکے رہیں کہا جاتا ہے کہ بیبی صرف ماں بن سکتی ہے بیبی وزیر نہیں بن سکتی بیبی صرف بہن بن سکتی ہے بیبی وزارت مملکت نہیں بن سکتی پوری امریکہ کی تاریخ نکال کے دیکھ لیں کہ آج تک کتنی بیبیاں صدر بنی ہیں کیا تماشا ہے دھوکہ دیا جا رہا ہے عورتوں کو ان کی پتہ نہیں آئی یا نہیں ہماری وزارت میں آگئی ہیں کالج میں پڑتی تھی تو امتحانات کے دن تھے تو بس میں سٹوڈنٹس گھج جاتے ہیں آٹھ دس لڑکے بس میں گھج گے تو لڑکیاں آٹھ دس لڑکیاں پیچھے سے آئیں تو کہنے لگی ہمیں بھی بٹھاؤ تو کنٹیکٹر نے کہا کہ میری بیٹی بہن لڑکے آگئے ہیں تم نہ جاؤ ایسا کرو اگلی بس میں آج آنا لڑکیاں زور زور سے بولنے لگی کہنے لگی ہمارے برابر کی حقوقیں لڑکے بٹھائے ہیں تو ہمیں بھی بٹھاؤ حقوق جو برابر کے ہیں تو بٹھاؤ نا تو وہ کنٹیکٹر مجبور ہو گیا وہ لڑکیاں بھی چڑھائیں لڑکے سیٹوں پہ بیٹھے تھے کہنے لگیں اٹھو شرم نہیں آتی تمہیں شرم نہیں آتی لیڈیز کو جگہ دو عزت دو تو ان میں سے ایک نوجوان بولا ہمارے برابر کے حقوق ہیں ہم کھڑے ہو کے جا سکتے ہیں تو تم بھی جا سکتی ہو تم بھی کھڑے ہو کے سفر کرو برابر کے حقوق ہیں تو جبر بھی برابر کا برداشت کرو چپ کر گئیں کہنے لگا آج کے بعد یہ مت کہنا برابر کے حقوق ہیں بلکہ یہ کہنا کہ عورت کے عزت کے حقوق ہیں عزت دی جائے عورت سابن کا اشتہار ہے اور تصویر بی بی کی شیمپو کا اشتہار ہے اور تصویر بی بی کی سیمٹ بیچا جا رہا ہے اور تصویر بی بی کی توہین ہوتی ہے تمہاری صبح و شام تم اسے اپنی عزت سمجھتی ہو عزت کیا ہے آمنہ کے لال حضرت عائشہ کے سردار سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے بابا میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ جو بی بی اللہ کی قریب ہونا چاہے جو اللہ کی ولیہ بننا چاہے جو اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہے مجھے کوئی نقصہ بتا دے میں عورتوں کو بتاؤں تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بی بی جتنا گھر کے اندر رہے گی جتنا گھر کے اندر رہے گی جتنا گھر کے اندر رہے گی اتنا ہی فرپ کے قریب ہوتی جائے گی جتنا وہ سچ دھج کے باہر نکلے گی اتنے ہی اس کے قدم اللہ سے دور ہوتے جائیں گے تم بھائی کے لئے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا بیٹے کے لئے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا شوہر کے لئے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا اگر چاہتی ہو کاروبار میں برکت آئے اگر چاہتی ہو اللہ تجھے رزق دے بے پنہ رزق دے اگر چاہتی ہو تمہارے گھروں میں امن ہو سکون ہو اگر چاہتی ہو جو مانگو اللہ تمہیں دے پھر میرے محبوب نے ایک نسخہ بتایا ہے میرے محبوب نے فرمایا گھروں میں بیٹھی رہنا گھروں میں بیٹھی رہنا گھروں میں ٹھہری رہنا ہم جس معاشر میں رہ رہے ہیں اور جس مذہب کو ہم مانتے ہیں وہ ہمیں حیاء پردہ اپنی حفاظت کا درس اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پر عمل کرنے کا حکم خاص بھی دیتا ہے وہ مرد ہو یا عورت بے حجائی بے پردگی اور فہاشی کا مرتب ہو ہی نہیں سکتا ان احکامات کے تحت آج کی نیو جنریشن حکم قرآن کے آگے اپنی ذاتی دلیل کو لے کے گھوم رہی ہے کہ پردہ دل میں آنکھوں میں ہوتا ہے فلان فلان مگر جہاں قرآن حکم خاص ہے فرما دے وہاں دلیل ذاتی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی کوئی گنجائش بچتی ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ماں امہات المؤمنین کو فرمایا کہ سائل اگر اندہ ہے آپ تو دیکھ سکتی ہونا تو بھی پردہ کرو اس کا مطلب ریاہ کا تعلق دیکھنے سے نہیں ہے حیاء کا تعلق دیکھنے سے نہیں ہے تعلیم قرآن کی ہو یا حدیث کی پڑھنے والی بی بی رابعہ ہو پڑھانے والے حسن بسری تب بھی بے پردگی کی اجازت نہیں پردے کی مثال بی بی فاطمہ تو زہرہ نے نمائع کر دیا وہ ہمارے لئے مشل راہ ہیں جس طرح قرآن میں بار 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 پردہ حیاء فہاشی سے بچنے کا بتایا گیا ہے حکم دیا گیا ہے اسی طرح حدیث بھی بتاتی ہے الحیاء من الایمان حیاء ایمان کا حصہ ہے اور جب آپ بے حیائی اختیار کر لیں تو خود سوچیں کیا آپ ایمان کے اس حصے میں قائم ہیں یا نہیں سوچیں آج کی جنریشن نے جو مغرب کو فولو کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے میری بہنیں میری مائیں میری بیٹیاں سنیں ہمیشہ غلاف قیمتی چیزوں کو چڑھتے ہیں کسی نے کبھی کمیسٹری کو غلاف میں چھپا کر نہیں رکھا کسی نے کبھی انگلیش اردو مطالعہ پاکستان کو غلاف میں چھپا کر نہیں رکھا غلاف جب بھی چڑھتا ہے قرآن پاک کو ہی چڑھتا ہے کروڑوں اڑبوں کھڑبوں کا مکان بنا کے لوگ اسے غلاف نہیں چڑھاتے غلاف جب بھی چڑھتا ہے بیت اللہ کو ہی چڑھتا ہے جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ ہمیشہ غلاف میں ہوتی ہے میری بہنوں پیٹیوں ماں اگر تم خود کو قیمتی بنانا چاہتی ہو اگر تم خود کو قیمتی جاننا چاہتی ہو تو غلاف میں چھپ جاؤ پردے میں رہو تمہاری قیمت بھڑ جائے گی حضرت جنید بغدادی سے کسی شخص نے کہا مجھے اپنی بیٹی پہ اعتبار ہے فلان جگہ داخل نہ کروا دو پڑھنے کے لئے آپ کہنے لگیں تجھے اعتبار ہے تجھے اپنی بیٹی پہ اعتبار ہے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعتبار نہیں تھا اپنی بیٹی پہ یہ کیسا جملہ تم نے بولا تجھے اعتبار ہے نبی پاک کو نہیں تھا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گھر میں قید ہو کے بیٹھ سیں لیکن ہاں بلا وجہ بینا کسی ضرورت کے گھر سے نہ نکلیں اگر ضرورت کے لئے عورت کو گھر سے باہر قدم رکھنا پڑے تو اسے حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایسی بھڑی چادر اور کر باہر نکلے جسے پورا بدن سر سے پاؤں تک ڈک جائے اللہ تعالیٰ نے سورة الاحزاب آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا یا ایوہن نبیہ کل ازواجی کا وبناتی کا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بیہن ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں اور صحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ جب باہر نکلیں تو اپنے اوپر بھڑی چادر جھکا لیا کریں اب تو بی بیاں برخہ پہن کے جاتی ہیں بھائے برخے پہ بھی کڑھائی کی ہوئی ہے برخے پہ جو کام ہے وہ پانچ دس ہزار کا ہے برخہ پردے کے لیے ہے یا دکھاوی کے لیے یہ کیسا برخہ ہے یہ کیسا پردہ ہے یہ کیسا برخہ ہے کہ اس نے برخہ بھی پہنا ہے اور برخہ بھی فیشن والا پہنا ہے ایسے تو پردے کو پردے کی ضرورت پڑ گئی ہے یہ کیسا پردہ ہے برخہ تو اس لیے ہوتا ہے ہوتا کہ مجھے کوئی دیکھے نہ مجھے دیکھے کوئی نہ خدارہ اپنے گھر کو پردے کا پبند بنائے اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی گھرانے سمریں گے اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی گھرانوں میں نور پیدا ہوگا اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو اس کے بدن سے کئی پردہ دار نیا جنم لیں گی اے اللہ اتنی رحمت برسا اتنی رحمت برسا کہ میری بہن بیٹیاں ماں سمجھ جائیں کہ ہماری نجات سیدہ فاطمہ کے بتائے پڑتے میں ہی ہے موسیقی